اہم خبر سے آگا کریں جل میں کی گئی تھی کہ کس طرح سے پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور بھی اپنے منصوبوں سے متعلق انکشافات کا سلسلہ جاری ہے اپنے ساتھوں سے متعلق بھی تفصیل سے اس نے آگاہ کیا ہے کراچی میں ٹرافک پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ملزم فہیم الحق نے دوران تفتیش اہام انکشافات کیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 24 نیوز کے نمائندے زلے حیدر ان سے جانتے ہیں زلے حیدر بتائیے گا موجود کا مزید کیا کہنا ہے ہم کوشش کریں گے 24 نیوز کے نمائندے زلے حیدر سے رابطہ بحال کریں اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موجود کو گرفتار کیا گیا تھا جو ٹرافک پولیس اہلکاروں کے حملوں میں ملوث پایا گیا تھا جب اس سے تفتیش کی گئی تحقیق کے دارے کو وسیع کیا گیا تو اس کی جانب سے اہام انکشافات کا سلسلہ جاری ہے جو انکشافات اس نے کیے ہیں اس کا کہنا ہے کہ ٹرافک پولیس پر حملوں کی منصوبہ بندی سکھر جیل میں کی گئی کراچی میں ٹرافک پولیس اہلکار اپر حملوں میں ملوث ملزم فہیم الحق نے دورانے تفتیش اہام انکشافات کیے ٹرافک پولیس پر حملوں کی منصوبہ بندی سکھر جیل میں کی گئی آپ کو بتائیں کراچی میں گرفتار ملزم فہیم الحق کے انکشافات ٹرافک پولیس پر حملوں کی منصوبہ بندی سکھر جیل میں کی گئی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیے جانے لگا تھا کراچی میں اور یہ سلسلہ دوام پکڑ گیا تھا تفیل ہو گیا تھا یہ سلسلہ کراچی میں ٹرافک پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ملزمان کو پکڑا گیا تھا اس میں سے ایک ملزم فاہی ملحق نے دوران تفتیش اہم انکشافات کیے ہیں جانتے ہیں ٹوانی فور نیوز کے نمائندے زل حیدر سے زل حیدر بتائیے کیا اہم انکشافات کیے ہیں ملزم نے شہر کراچی میں جو ٹرافک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اس کے جو ملزم جس کو گرفتار کیا گیا تھا فاہی ملحق اس نے انکشافات کیے ہیں جس میں سے سب سے اہم انکشاف اس نے یہ کیا ہے کہ اس تمام کی تمام دہشتگردی کی پلاننگ جو ہے وہ سکھر جیل میں دو ہزار پندرہ میں کی گئی تھی مارچ کیونکہ فاہیم کو دو ہزار پندرہ اپریل میں رہا ہونا تھا تو اس سے قبل جو ایک مہینہ پہلے یہ پلاننگ کی گئی تھی جس کے بعد اس کی رہائی کے تین مہینے تک رہکی کی گئی ہے اور حملے کیے گئے ہیں جتنے حملے کیے گئے اس میں چار ٹرافک پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں جبکہ ساتھ اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے تھے اہلکار اس میں چار بتایا جاتا ہے کہ حافظ قاسم رشید جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا اور سکھر جیل میں تھا وہ اس نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں فاہیم علک کے علاوہ مزید پانچ دہشتگرد اور شریک ہوئے تھے جو اس حملے میں شریک تھے جنہوں نے باہر نکلنے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرافک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا تھا ازنے حیدر ہمارے ساتھ رہے گا